بسم اللہ الرحمن الرحیم مار ہوئے حالانکہ صاحب فراش تک پہنچ گئے لیکن سباب شفا اور صحت کی امیدیں سب ختم ہو سکی تھی کہ ایک مرتبہ رات کو خواب میں ان کے حجرے میں ایک بہت ہی نورانی زبردست نور تپکنے والا چہرہ اور بہت زبردست پیاری شکل اور خوشبوں والی وہ ان کی حجرے میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کافی سے زیادہ پرندے تھے بہت ہی سفید سفید خوبصورت پرندے اور بڑے بڑے پرندے تھے وہ سارے حضرت کی خدمت میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا علمہ سیوتی آپ یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے جو میں نے پہلے پڑھی بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ ارتسمت باللہ وفوتت عمری اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ حضرت نے پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے پڑھایا تو ان میں سے وہ جو باقی پرندے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب آدمیوں کی شکل میں دیرے 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 مبدل ہو گئے منتقل ہو گئے آدمیوں کی شکل میں آ گئے تو ایک نے ان کی طرف متوجہ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ ہم سیوتی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں فرمایا یا رسول اللہ کوئی شخص دشمنوں کے نرغے کے موقع پر یا کرزے کے ادائیگی کے لیے یا کوئی شخص حاسدین سے بچنے کے لیے یا دین اور جادو سے بچنے کے لیے اس کو وظیفے کو پڑھے تو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ پھر تو کیا کہنے پھر تو بہت ہی اچھا ہوگا اور علامہ سیوتی خرماتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتا رہا اور جب میں دین سے بیدار ہوا ایک دم تندرس ہوا ایک شوسہ رہ گیا اس خواب کا اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا علامہ سیوتی نے کہ حضرت یہ حضرات ابو بکر صدیق ہیں فرمایا نہیں یہ ابو بکر صدیق نہیں ہے یہ میرے چچا سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے اور یہ بقایا جتنے بھی ساتھی مبدل ہو گئے انسانی شکل میں یہ بھی شہدائے احد ہیں اور یہ احد کے سارے شہدہ ہیں اور عالم ارواح میں آپ کا ترسکرہ ہوا تو میں آپ کی بیمار پرسی کے لئے آنے لگا تھا تو یہ حضرات نے بھی درخواست کی کہا ہے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں علامہ سیوتی کی زیارت کرتے ہیں اور تازیت کرتے ہیں بیمار پرسی کرتے ہیں تو آیادت کرتے ہیں تو آیادت کے لئے آگئے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نے پہلی مرتبہ دو مہینے کے بعد بستہ سے اپنے آپ کھڑا ہوا وضوح کیا اور تحجد کی نماز پڑھی اور الحمدللہ اس دن سے میں بلکل صحتیاب ہو گیا تو اس دعا کی برکات کو ظاہر کیا اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید و شہدوہ کے استفسار پر کہ جین ہو جادو ہو پریشانی ہو غم ہو ہموم ہو بیچینی ہو بیقراری ہو کچھ بھی ہو بلکہ دشمنوں اور حسیدوں کے حساس سے بچنے کے لئے ہو سب کے لئے یہ چیز بے انتہا مفید ہے اور بیماری کے لئے تو ہے ہی چاہے جیسی بیماری کیوں نہ ہو جزا فاللہ موسیقی